نئے وطورش کے پہلے دن رسوئی گیس کی قیمت میں کٹوٹی کا فیصلہ کیا گیا ہے انڈین آل کارپریشن نے بتایا کہ اس نے لپی جی سیلنڈر کی قیمت میں دس روپے کی کٹوٹی کا فیصلہ کیا ہے نئی قیمت ایک اپریل سے لاغو ہوگی حالانکہ اس سے پہلے ستروں کے مطابق بہت جلد پیٹرول ڈیزل کے ساتھ ساتھ لپی جی گیس کے ریٹ میں گراؤٹ آئے گی اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں ستروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں پھر سے کچھے تیل کا بھاؤ گر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان اتبادوں کی قیمت میں گراؤٹ آئے گی پچھلے ایک سبتہ میں پیٹرول اور ڈیزل کے ریٹ میں تین بار گراؤٹ آ چکی ہے ابھی چودہ دشملہ و دو کلوگرام کے نون سبسیڈیری والے گیس سیلنڈروں کی قیمت ڈلی میں 819 روپے کولکاتا میں 845 روپے پچاس پیسے ممبئی میں 819 روپے پچھلے کچھ سمیے سے کوکنگ گیس کی قیمت میں کیول اچھا لائیا ہے فروری اور مارچ کے مہینے میں رسوئی گیس کی قیمت میں 125 روپے کا اضافہ ہوا ہے چار فروری کو قیمت میں 25 روپے کا اچھا لائیا اس کے بعد پندرہ فروری کو قیمت میں 50 روپے کا اچھا لائیا اس کے بعد 25 فروری کو پھر 25 روپے اور ایک مارچ کو پھر سے 25 روپے کی تیجی دیکھی گئی پچھلے کچھ سمیے سے کروڈ آئیل کی قیمت میں گراوٹ دیکھی جا رہی ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں یہ 64 ڈالر کے ستر پر ٹریڈ کر رہا تھا مارچ کے شروعاتی سبتہ میں یہ 71 ڈالر تک پہنچ گیا تھا لیکن ستروں کی معنی تو ریٹیل میں پیٹرول ڈیزل کی قیمت کا کیلکولیشن کروڈ آئیل کے ریٹ پر نربھر کرتا ہے ایسے میں آنے والے دنوں میں یہ سستہ ہوگا فروری کے مہینے میں پیٹرول اور ڈیزل کا ریٹ آل ٹائم ہائی پر پہنچ گیا تھا پچھلے ایک سبتہ میں اس کے ریٹ میں 60 پیسے سے زیادہ کی گراوٹ آئی ہے ورتبان ٹرنڈ کے مطابق ریٹ میں کیول گراوٹ آئے گی اس میں تیجی کی ابھی کوئی سمبھامنا نہیں ہے پیٹرول اور ڈیزل کا ریٹ پندرہ دنوں کے کروڈ آئیل کے ایوریج ریٹ پر آدھاریت ہے جبکہ الپی جی کا ریٹ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو بدلتا ہے اس ویڈیو پر آپ کی کیا پرتکریا ہے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا ساتھی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی نائن بھارک پرش آپ کی صحت آپ کی بات دیکھئے کیسے رہیں فٹ میرے ساتھ خان پان سٹریس ڈپریشن پر اب ضروری ہے بات میں ہوں ڈاکٹر شکھا شرما ٹی وی نائن دیگٹل پر دیکھئے میرے ساتھ آپ فٹ تو سب ہٹ